آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے آج عدالتِ علیہ لہور سے رجوع کیا ہے جس کے اندر ان کی استعداہ یہ ہے کہ سکولوں کو جزوی طور کے اوپر کھول دیا جائے جزوی طور کے اوپر سکولوں کو کھول کر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ہماری صاحب ٹیلیف آن لائن کے اوپر ایسوسییشن کے صدر کاشف مرزا موجود ہیں تفصیل ان سے جان لیتے ہیں کاشف مرزا صاحب آخر یہ درخواست دائر کیوں کی گئی اور استعداہ کیا ہے آپ کی دیکھیں جی اس میں آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے ملک برک میں باقی جہاں پہ ہمارے صوبوں میں سکولز جو ہیں منجمنٹ کے پوائنٹ آو ویوز ان کے آفیسز کو کھولنے کے جو ہے وہ حکم جاری ہو چکا ہے اور صرف پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو یہاں کے وزیر تعلیم راد راست کی ایک ذاتی انات کی وجہ سے ابھی تک وہ آفیسز نہیں کھل پائے اور آفیسز نہ کھلنے کی وجہ سے مارچ اور اپرل دو ماہ کے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی تنخائیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور لگ بگ آپ کو پتہ پورے پاکستان میں پندرہ لاکھ سے زیادہ ٹیچر ہیں جن میں سے کچھ آٹھ نو لاکھ تو پنجاب کے اندر ہیں جن کو دو ماہ سے تنخائیں ہم دے نہیں پائے پھر دوسری بار یہ ہے کہ بلڈنگ کے جو دولاک سے زیادہ پرائیوٹ سکولز ہیں جن کی بلڈنگ کے مالکان ہیں ان کو قرائد آ کرنے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آفیس کے اندر بیٹھ سکیں اور کسی قسم کا مینجمنٹ کا کام کر سکیں نہ ہی ان دو ماہ سے بچوں کی جو تعلیمی حرج ہو رہے ہیں ان کو سمر ویکیشن سے ریلیٹیڈ کوئی سمر ٹاسک نہیں دیے جا رہے نہ ہی جو ہے سکولز کے اندر کوئی فیز کی کلیکشن ہو رہیے نہ کیش فلو ہے تو ان حالات میں ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہم نے اسی کے تحت جو ہے اپنا لیگل رائٹ ایکسرائز کیا اور چیز جسوس لاہور ہائی کورٹ نے آج اس کی سماعت کی ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں جو ہے آئینی حق جو ہے اس کے تحت ان ٹیچرز کو سمائے کے لیے گا ہے آپ کا آئینی حق اپنی جگہ کے اوپر لیکن یہ اخلاق کی اور انسانی بنیادوں کے اوپر بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سٹاف آپ کے ساتھ منسلک ہے آپ اس کو تنخواہ دے سکیں اور تنخواہ دینے کے لیے یقیناً آپ کو اپنے دفاتر کھولنا پڑیں گے آئی ہوپ کہ اس حوالے سے حکومت پنجاب جو ہے وہ ہمدردانہ غور کرے گی بہت بہت شکریہ آپ کا کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیف آن لائن کے اوپر موجود ہیں ارشد محمود ویرک ارشد محمود ویرک فیڈریشن کے وکیل ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ عدالت کی جانے پہ آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے جی ارشد محمود یہ بالکل گزشتہ سماعت پہ جبکہ ہم نے ریٹ دائر کی اس وقت سے چیف چرسز لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ پنجاب حکومت سے چیف سیکرٹی سے جواب طلب کیا جائے کہ وہ سکولوں کو دفاتر کھولنے کے اجازت کیوں نہیں دے رہی اور اگر ایک یا دو ڈسٹک میں کھل گیا ہے تو پھر تمام ڈسٹک میں کھولنے میں کیا فرابلم ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو رکنا چاہوں گا تھوڑ سی وضاحت کیجئے کیا پنجاب کے اندر کچھ ڈسٹک ایسے بھی ہیں جہاں پر سکولوں کے دفاتر کھول دیئے گئے ہیں جی بالکل میہ واری ڈسٹک کا ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا ڈی ای او ایڈیوکیشن کی طرف سے اور وہ ہم نے عدالت آلیا کو بتایا اس وارے میں تو عدالت آلیا نے جب پوچھا تو آج کے روز ایڈیشنل اٹ آلی جگل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی وہ انہوں نے اپنے طور پر کیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی تو کیا میاں والی پنجاب سے یا پاکستان سے باہر کوئی صوبہ ہے کوئی علاقہ ہے جی میاں والی ڈسٹک میں بالکل پنجاب کا حصہ ہے میاں والی ڈسٹک میں صرف ایسا ہے کہ آرڈر پاس ہوا تھا لیکن باقی ڈسٹک میں ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا تو یہی استعداد ہی ہماری کہ جب ایک ڈسٹک میں ہو سکتا ہے دو ڈسٹک میں ہو سکتا ہے تو پھر پورے پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا اور اسی پر پھر چیف چیس لاہور ہائی کوٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایک جگہ پہ ہے تو باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہے اور اسی پر ریپورٹ طلب کی تھی چیف سیکرٹری پنجاب سے تو چیف سیکرٹری پنجاب نے آج وہ ریپورٹ دینے کی وجہ یہ کہا کہ اپنے طور پر انہوں نے کیا تھا پنجاب حکومت کی طرح سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا تو اس طرح کی بلکہ یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ جو ریٹ ظاہر کی گئی ہے یہ منٹینیبل ہی نہیں ہے تو اس پر چیف چیس لاہور ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ کچھ انسانیت کا سوچیں یہ لوگ کہ اگر دو لاکھ سکور ہے پنجاب کے تو اس کا مطلب ایک سکور میں اگر دس افراد پیچر لگائیں تو بیس لاکھ افراد بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں چوکیدار بھی ہیں ان میں آیا بھی ہے تو ان تمام افراد کو تنخائیں کون دے گا اگر سکور نہیں کھلیں گے تو سلوی شیٹ نہیں بنے گی سلوی شیٹ نہیں بنے گی ان کو تنخا کیسے ادا ہوگی تو اس پر پھر چیف چیس نے یہ کہا کہ اگر آپ پر سکولوں کے دفاتر محدود افراد کے ساتھ محدود وقت کے لیے نہیں کھولنا چاہتے تو پھر آپ ان کے تنخائیں ادا کر دیں تین مہینے تک ان کے تنخواہ دا کریں یا بلوک ٹاؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد ریکبری کر لیجئے گا اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں پیر تک کا وقت دے دی گئے لیکن چیز چیس نے یہ کہا کہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا اگر تو آپ اس کا کوئی پوزیٹیو اس کی کوئی سمری بنا سکتے ہیں کوئی اس کا حل نکال سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو تھوڑا وقت دے سکتا ہوں اگر آپ بالکل ڈٹ کر کہیں کہ ہم نے دفاتر نہیں کھول پھر میں دیکھ لوں گا کہ قانون اس پر کیا کہتا ہے پھر قانون کے مطابق چلیں گے اور بڑی خوبصورت بات کی تیس چیس سے ہوگا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن نہ تو آپ کے احساس پروگرام کے زبرے میں آتے ہیں نہ یہ لوگ یہ ان کا ٹیچرز کے بارے میں کہنا تھا ماظر میں چاہوں گا سننی سکا آپ کا سوال ارشد جو احساس پروگرام کے اندر فال نہیں کرتے یہ آپزرویشن چیف چیس سے دی یہ اسادزہ کرام کے بارے میں دی ہے آپ کے اسادزہ یہ جو ان سکولوں کے اسادزہ ہیں جو تنخواہ دار ہیں جو جن کی تنخواہ ان سکولوں سے مہانہ بقاعدہ ملا کرتی تھی وہ آپ کے پروگرام میں آتے نہیں ہیں تو یہ کدھر جائیں گے ان کو پیسے کون دے گا کچھ انسانیت کا سوچیں کچھ احساس کریں کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور پھر ان کو یہ کہا کہ آپ کو کل تک کا بغت دیتا ہوں اس سے پہلی چیز چیس نے یہ کہا تھا کہ آج ہی بلاؤں گا سیکٹری داخلہ کو آج ہی بلاؤں گا سیکٹری تعلیم کو اور آج ہی یہ فاصلہ کریں لیکن پھر چونکہ استعداد کی گئی ایڈیشنو ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں ہم اس کا کچھ مناسب حل جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور کل کے لیے کل اس کی دوبارہ سمات ہے اور چیس چس نے سیکٹری داخلہ کو سیکٹری تعلیم کو طلب کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان افراد کی دیکھیں دو لاکھ سکول ہیں اور چیس چس کا یہ کہنا تھا کہ اگر دس افراد لگالے ہر سکول میں پھر آیا بھی ہے پھر چپڑاسی بھی ہے تو تقریباً بیس لاکھ افراد بن جاتے ہیں پنجاب کے اگر بیس لاکھ افراد کو تنخواہیں نہیں ملے گی تو وہ کے دور جائیں گے بہت بہت شکریہ عرشد محمود ورکاب کا آپ نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا کہ تقریباً بیس لاکھ افراد پنجاب کے اندر ایسے ہیں جن کو تنخواہیں نہیں ملی اور حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی واضح پالیسی اس حوالے سے منظر عام کے اوپر نہیں آئی جبکہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کے کاشیف مرزا کا یہ کہنا ہے کہ مراد راس جو کہ وزیر تعلیم ہے وہ اس حوالے سے باعث ہیں وہ امتیازی پالیسی اپنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کل چیف جرس پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں تبقہ ہمیں یقین ہے کہ چیف جرس لاہور ہائی کورٹ آئین قانون اور انسانی بنیادوں کے اوپر اس ریٹ پیٹیشن کا فیصلہ کرے گا